بسم اللہ الرحمن الرحیم آرمی ریسکیو اینڈ ریلیف ایفٹ رات سے ہی شروع ہو گیا تھا جس میں مارے ملیٹری پولیس کے سیول انمیسٹیشن کے ساتھ مل کر ٹریفک میری میٹ میں لگے تھے آرلی مارننگ میں جب مختلف جگہوں کے اوپر روٹس بلوک کیے اور یہ سارے کی ساری جب ریپورٹس آئیں تو اس وقت پھر نیچلی بڑی سکیل کے اوپر پورا کا پورا ایک ایفٹ سٹارٹ کرنا پڑا رات گئی چیف آف آرمی سٹاف کی ہدایات آئیں کہ بغیر کسی انسٹرکشنز اور اس کے آل اوٹ سپورٹ کرنی ہیں اور کوشش یہ ہو کہ تمام لوگوں کو مکمل طور کے اوپر اس طرح امداد پہنچائی جائیں اور کسی قسم کی کسی کو پرولم نہ ہو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ موسم کی سختی اور پھر اس کے بعد جتنا بڑا لارج انفلکس ٹورسٹ کا آیا رات کے وقت میں تو دو کیمپس اسٹیبلیش ہو گئے تھے ایک کلڈنہ میں ہمارے آرمی سکول آف لوجسٹکس میں ایک ریلیف کیمپ اسٹیبلیش ہوا آرمی پابلک سکول کے اندر اور دوسرا ہمارا سٹیشن سپلائر ڈیپو ہے سانی بینک میں جہاں پر ہم نے کوئی راؤنڈ سکسٹی فیملیز کلڈنہ اے پی ایس میں آرمی سکول آف لوجسٹکس میں رہی اور فیفٹی فیملیز جو کہ کوئی ٹو فیفٹی پرسنیل تھے جن میں بچے بڑے اور مہردورت سب شامل ہیں جو اوورال ملٹری انجینئر ایفرٹس جس میں ایف دو بیو کے ڈوزرز بھی اور ملٹری انجینئرز کے بھی کچھ پنڈی سے موو کیے ایکسپریس وے کو بھی کھولنے کے لیے میں سپیشلی منشن کروں گا انہیچے کا اور ہائیوے ڈپارٹمنٹ کا سیکٹری ہائیوے پرسلی انٹیچ بھی رہے اور ان کی مشنری بھی ساری رہی اور سیول ایڈمیسٹیشن کی بھی پوری سپورٹ رہی اور جس میں تقریباً شام تین بجے تک ایکسپریس وے جو ہے وہ کھل چکا تھا جو اس میں اس وقت کرٹیکل دو جگہ ہیں جو جیکہ گلی سے باڑیاں تک کا جو علاقہ ہے جس میں کلڈنہ سے آگے تک اور جیسے کہ کلڈنہ سے باڑیاں کے بیچ میں برف بہت زیادہ پڑی یہ وہ جگہ ہیں جہاں کے اوپر کافی پرولم بیکاوز کے پی کی طرف نہیں جا سکرے تھی ٹریفک وہاں پر لینڈ سلائٹز آنے کی وجہ سے ٹریفک بلوک تھی کافی ساری اس میں سے ویکویشن ایفٹ ہو چکی ہوئی مزید ہم نے چار ریلیف کیمپ اسٹیبلش کیے جن میں جیکہ گلی میں ایک ریلیف کیمپ ہے جو کہ گورنمنٹ ڈگری کالج میں ملٹری کالج مری میں اور وہاں پر یہ ایک چرچ ہے کیونکہ سب سے در ٹریفک کا کنجیشن اس طرف تھا وہ ہے اور اس کے علاوہ جو ریلیف کیمپ جو میں نے پہلے دو ذکر کیے کہ ایک آرمی سکول پبلک سکول کلڈنہ میں اور ایک ہمارا سٹیشن سپلائی ڈیپو میں ان ریلیف کیمپ میں تمام جو ہے وہ وارم بیڈنگز اس کے علاوہ ہیٹرز اور پورا ارینجمنٹس اور پھر اس کے علاوہ کھانے پینے کی تمام رات کے کھانے کے لیے بھی اور پھر صبح کے ناشتے کے لیے بھی تمام انتظامات موجود ہیں اور میں آپ کی توسط سے یہاں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بجائے رات کو گاڑیوں میں وقت گزارنے کے جس میں سفوکیشن اور اس قسم کے خدشات ہو سکتے ہیں